بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رجب جو پشلا مینہ گزرہ ہے اسی سے ہی رمضان کے لئے ذہن سازی شروع فرما دیتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اور ایک روایت مبارک لنا فی رمضان بھی ہے کہ اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیف فرما اور ہمارے لئے اس کو بابرکت فرما اور شعبان میں آپ کسرس سے روزے رکھتے تھے اور اس میں پندرہ شعبان کے بارے میں اس کے فضائل موجود ہیں احادیث پاک میں اور فیہا يفرقو قلو امر حکیم امر من عندنا ان لا کن مرسلین سورہ دخان کی یہ آیت ہے شروع شروع کی حامیم الكتاب الممین انہا انزلناو فی لیلت مبارکت تو بعض مفسرین اس سے پندرہ شعبان لیتے ہیں اور کچھ لیلت القدر لیتے ہیں پندرہ شعبان کے روزے کا احتمام یہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے اس کا احتمام فرماتے رہے اور حدیث پاک میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے کہ اس رات حدیث سیئے ان اللہ یطلع علی اہل الدنیا اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے انسانوں پر اس رات میں اپنی نظر کرم فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں سوائے دو شخصوں کے اللہ المشرق والمشاہن ایک جو شرک کرنے والا ہو یعنی غیر مسلم ہے مشرک ہے جو ایمان سے معروم ہے اور دوسرا مشاہن مشاہن کون ہے کینہ رکھنے والا ایک دل کی کیفیت ہے بغض اور اس سے شدید ہے کینہ بغض ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے نفرت ہو گئی اس کیفیت کا نام بغض ہے اور کینہ اس سے شدید ہے کہ نفرت بھی ہے اور اس سے نفصان پہنچانے کا پکا ارادہ بھی ہے اس کیفیت کو جس میں کسی کو نفصان پہنچانے کا ارادہ چبھاؤ اسے شحنا کہتے ہیں اور اس کیفیت والے کو مشاہن کہتے ہیں وہ ہماری زبان میں اسے کینہ کہتے ہیں تو اس رات میں اللہ تعالی بخشش فرماتے ہیں اس رات کا روزہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور بعض روایت میں ایک سال کے صغیرہ گناہوں کی بخشش کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے بہرحال ہر دور کے صالحین علماء صفیاء اس روزے کا احتمام فرماتے چلے آئے ہیں اس رات کا اگر کچھ قیام ہو جائے اور روزہ رکھا جائے تو ہماری عامال میں ایک اچھے عمل کا اضافہ ہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو اگر کسی سے نفرت ہے تو پاک کیا جائے بغض ہے تو اسے دور کیا جائے کسی کے ساتھ ایسی دشمنی پیدا ہوگی ہے کہ شیطان ہمیں وہاں تک پہنچا چکا ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا جائے کہ ایک دن فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اس دن حقوق العباد کی عدالت بہت سخت ہوگی حقوق اللہ کی عدالت میں وہ سختی نہیں ہوگی جو حقوق العباد کی عدالت میں شدت اور سختی ہوگی لہذا کسی پر ظلم کر کے نہ مریں کسی کا حق لے کر نہ مریں ہمارے اوپر ظلم ہو یا ہمارا حق مارا جائے تو اس کا تو ہمیں بہت بڑا عوض اللہ اپنے خزانوں سے دے گئے لیکن ہم نے کسی پر ظلم کیا ہم نے کسی کا حق مارا برائی کے بدلے میں ایسی برائی کی کہ اپنی نیکیوں کو برباد کر دیا تو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ نقصان عبدی ہوگا دنیا کے نقصان وقتی ہوتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے ہوتے ہیں تو اس رات کے لیے کوئی جاگنے کا بھی احتمام ہو جائے روزہ بھی رکھ لیا جائے اگر رمضان آ رہا ہے اس کے لیے دعا مانگی جائے اللہ تعالی ہمارے رمضان میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس کی اس کے استقبال کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اپنے دل کو صاف رکھنا میرے نبی کی سب بہت بڑی سنت ہے آپ نے حضرت انس سے فرمایا بیٹا اپنے دل کو سب سے صاف رکھا کر پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھ پر آپ نے فرمایا ابو نیہ وذالک من سنت آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ میری بہت بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو ہم اپنے دل کو سب سے صاف کریں ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہت آسانی اور نرمی کا معاملہ فرمائیں گے اور بہت ہی سہولت کا معاملہ ہو جائے گا اللہ کو پسند ہے اس دل کو صاف رکھنا لوگوں کی حسد سے بغض سے نفرت سے کھینا سے عداوت سے حقارت سے میرے نبی نے فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو حقیر جانے بے حس بمرین من الشر ان یحقر اخاہ المسلم کسی انسان کے برا ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے تو وہ برا ہے وہ بھی برے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو حقیر سمجھے اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور یہ جو لوگ تھوڑا سا شریعت کے پابند ہیں نیکی پر شل رہے ہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں اور شیطان کے دعو میں نہیں آئے گناہوں سے پرہیز ہے ان کو شیطان اس طرف سے مار دیتا ہے کہ وہ انہیں اپنی نیکی کے تکبر میں پھنسا دیتا ہے اور اوروں کی حقارت اور کمی اس کا شکار کر لیتا ہے اس میں بہت بڑا طبقہ پھنسا ہوا ہے پھنسے چلے جا رہے ہیں اس سے اللہ تعالی مجھے بھی بچائے آپ کو بھی بچائے سارے سننے والوں کو بچائے تو ہم اس شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کریں پندرہ شعبان کا اگر روزہ رکھا جائے تو بہت بڑی فضیلت ہے رات کو جگہ جائے کوئی خاص عمل کو نہیں پندرہ شعبان کا ہمارے ہم بیداد بھی شروع ہو جاتی ہیں کوئی مسجدوں میں کٹھے ہوکے کوئی صلاتِ تسبیح پڑھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس رات کا کوئی مخصوص عمل کوئی نہیں ہے اس رات کا مخصوص عمل بس دعا ہے تحجد ہے تلاوت ہے انفرادی طور پر ہے اجتماعی طور پر کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے کٹھے ہو کر کر لیں تو کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہیں غلط کیا ہے لیکن پیچھے ہمارے تاریخ میں اسلامی تاریخ میں یہ چیز ملتی نہیں انفرادی عبادتی ہے وہی زیادہ بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخش ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى سیدنا ومولونا محمد وعلى آلیہ وصحبہ اچماعین اما عباد شابان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کی آمد آمد ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب جو پشلا مینہ گزرا ہے اسی سے ہی رمضان کے لیے ذہن سازی شروع فرما دیتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان اور ایک روایت مبارک لنا فی رمضان بھی ہے کہ اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیف فرما اور ہمارے لئے اس کو بابرکت فرما اور شابان میں آپ کسرس سے روزے رکھتے تھے اور اس میں پندرہ شابان کے بارے میں اس کے فضائل موجود ہیں احادیث پاک میں اور فیہا یفرقو قلو امر حکیم امر من عندنا ان لا کن مرسلین سورہ دخان کی یہ آیت ہے شروع شروع کی حامیم الكتاب المبین انہا انزلنا فی لیلت مبارکت تو بعض مفسرین اس سے پندرہ شابان لیتے ہیں اور کچھ لیلت القدر لیتے ہیں پندرہ شابان روزے کا احتمام یہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے اس کا احتمام فرماتے رہے اور حدیث پاک میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے کہ اس رات حدیث سیئے ان اللہ یطلع على اہل الدنیا اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے انسانوں پر اس رات میں اپنی نظر کرم فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں سوائے دو شخصوں کے اللہ المشرق والمشاہن ایک جو شرک کرنے والا ہو یعنی غیر مسلم ہے مشرک ہے جو ایمان سے معروم ہے اور دوسرا مشاہن مشاہن کون ہے کینہ رکھنے والا ایک دل کی کیفیت ہے بغض اور اس سے شدید ہے کینہ بغض ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے نفرت ہو گئی اس کیفیت کا نام بغض ہے اور کینہ اس سے شدید ہے کہ نفرت بھی ہے اور اس سے نفصان پہنچانے کا پکا ارادہ بھی ہے اس کیفیت کو جس میں کسی کو نفصان پہنچانے کا ارادہ چل رہا ہو اسے شحنہ کہتے ہیں اور اس کیفیت کو مشاہن کہتے ہیں اور ہماری زبان میں اسے کینہ کہتے ہیں تو اس رات میں اللہ تعالی بخشش فرماتے ہیں اس رات کا روزہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور بعض روایت میں ایک سال کے صغیر و گناہوں کی بخشش کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے بارال ہر دور کے صالحین علماء صوفیاء اس روزے کا احتمام فرماتے چلے آئے ہیں اس رات کا اگر کچھ قیام ہو جائے اور روزہ رکھا جائے تو ہماری عامال میں ایک اچھے عمل کا اضافہ ہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو اگر کسی سے نفرت ہے تو پاک کیا جائے بغض ہے تو اسے دور کیا جائے کسی کے ساتھ ایسی دشمنی پیدا ہوگی ہے کہ شیطان ہمیں وہاں تک پہنچا چکا ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس سے بھی اپنا آپ کو بچا لیا جائے کہ ایک دن فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اس دن حقوق العباد کی عدالت بہت سخت ہوگی حقوق اللہ کی عدالت میں وہ سختی نہیں ہوگی جو حقوق العباد کی عدالت میں شدت اور سختی ہوگی لہذا کسی پر ظلم کر کے نہ مریں کسی کا حق لے کر نہ مریں ہمارے اوپر ظلم ہو یا ہمارا حق مارا جائے تو اس کا تو ہمیں بہت بڑا عوض اللہ اپنے خزانوں سے دے گئے لیکن ہم نے کسی پر ظلم کیا ہم نے کسی کا حق مارا برائی کے بدلے میں ایسی برائی کی کہ اپنی نیکیوں کو برباد کر دیا تو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان نقصان عبدی ہوگا دنیا کے نقصان وقتی ہوتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے ہوتے ہیں تو اس رات کے لیے کوئی جاگنے کا بھی احتمام ہو جائے روزہ بھی رکھ لیا جائے اگر رمضان آ رہا ہے اس کے لیے دعا مانگی جائے اللہ تعالی ہمارے رمضان میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس کی اس کے استقبال کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اپنے دل کو صاف رکھنا میرے نبی کی سب بہت بڑی سنت ہے آپ نے حضرت انس سے فرمایا بیٹا اپنے دل کو سب سے صاف رکھا کر ان قدرتا ان تسویہ و تم سے و لیسا فی قلبك غشن لے احد پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھ پر آپ نے فرمایا یا ابو نیہ و ذالک من سنت آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ میری بہت بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے و من احب سنتی فقد احب بني و من احب بني کانمائی فی الجنہ جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو ہم اپنے دل کو سب سے صاف کریں ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہت آسانی اور نرمی کا معاملہ فرمائیں گے اور بہت ہی سہولت کا معاملہ ہو جائے گا اللہ کو پسند ہے اس دل کو صاف رکھنا لوگوں کی حسد سے بغض سے نفرت سے کھینا سے عداوت سے حقارت سے میرے نبی نے فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو حقیر جانے بے حس کسی انسان کے برا ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے تو وہ برا ہے وہ بھی برے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو حقیر سمجھے اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور یہ جو لوگ تھوڑا سا شریعت کے پابند ہیں نیکی پر شل رہے ہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں اور شیطان کے دعو میں نہیں آئے گناہوں سے پرہیز ہے ان کو شیطان اس طرف سے مار دیتا ہے کہ وہ انہیں اپنی نیکی کے تکبر میں پھنسا دیتا ہے اور اوروں کی حقارت اور کمی اس کا شکار کر لیتا ہے اس میں بہت بڑا طبقہ پھنسا ہوا ہے پھنسے چلے جا رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے آپ کو بھی بچائے سارے سننے والوں کو بچائے تو ہم اس شابان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کریں پندرہ شابان کا اگر روزہ رکھا جائے تو بہت بڑی فضیلت ہے رات کو جگہ جائے کوئی خاص عمل کوئی نہیں پندرہ شابان کا ہمارے ہم بدعاد بھی شروع ہو جاتی ہیں کوئی مسجدوں میں کٹھے ہوکے کوئی صلات تصویح پڑھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس رات کا کوئی مخصوص عمل کوئی نہیں ہے اس رات کا مخصوص عمل بس دعا ہے تحجد ہے تلاوت ہے انفرادی طور پر ہے اجتماعی طور پر کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے کٹھے ہو کر کر لیں تو کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہیں غلط کیا ہے لیکن پیچھے ہمارے تاریخ میں اسلامی تاریخ میں یہ چیز ملتی نہیں انفرادی عبادتی ہے وہی زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق ورکش السلام علیکم